السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال چند بھائیوں نے بھیجا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے مکان خریدیں انویسمنٹ کے غرص سے اور پھر ان کو آگے کرائے پر دے دیا ہے تو ایسے مکان نہیں ہے کہ ہم نے خریدیں اور وہ خالی پڑے ہوئے ہیں تو کیا ہمیں پھر ہر مکان کی جو مالیت ہے اس پر زکاة دینی ہوگی تو اگر مثال کے طور پر ہماری پروپٹی ہے کوئی دس کروڑ کی تو اس کے لحاظ سے ڈھائی پرسنٹ ہوگا یا اس پہ کیا ہے بیسیکلی دیکھیں جی کرائے پر دینے کی غرص سے جو آپ مکان خریدتے ہیں تو گھر کی مالیت پر زکاة نہیں ہے اب زکاة کس پر ہے تو جو گھر کا کرائے آپ کے پاس آتا ہے اس کی ملکیت پر مطلب وہ جو کرائے آتا ہے اس اماؤنٹ پر کرنا کیا ہے آپ نے اس سے جو حاصل ہونے والا کرائے آتا ہے جو رقم ہوتی ہے وہ پھر آپ کے پاس جو اور سیونگز ہیں چاہے وہ گولڈ کی فارم میں ہوں سلور کی فارم میں ہوں یا لیکوڈ کیش کی فارم میں جیسے اب کیش کی فارم میں ان میں اس کو آپ ملا دیں وہ جو کرائے آتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سب ملا کے اگر آپ نساب کو پہنچ جاتے ہیں اس پر میں آپ کو پہلے درست دے چکا ہوں کہ نساب کیا ہے تو اگر آپ یہ سب ملانے کے بعد نساب پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر زکاة کا سال مکمل ہونے پر جو رقم موجود ہوگی اس کی زکاة لازم ہوگی کہ بھی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کا ڈھائی پرسنٹ ٹھیک ہے اور سال بھر میں جتنا کرائے استعمال کر لیا اس پر کوئی زکاة لازم نہیں ہوگی مثال کے طور پر کچھ لوگ جو ہے وہ پراپٹی بائے کرتے ہیں اس کو کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں دو تین پراپٹیز بائے کرتے ہیں اب ان سے ان کا گھر چل رہا ہے ان کے پاس اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے وہ ان کرائےوں سے ان کا گھر چل رہا ہے اور وہ کرائے اتنے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر کی اخراجات پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد بچتا نہیں کیونکہ زکاة جو ہے وہ بچے ہوئے مال پر ہیں جو آپ کی سیونگز ہیں جو آپ نے خرچ کر دیا اس پر تو نہیں ہے تو بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ کرائے پر چڑھاتے ہیں مکان تاکہ ان کی گزر اوقات ہو تو اس کے اوپر نہیں ہیں تو اسی لئے یاد رکھیں کہ وہ کرائے آ کر آپ نے اس کو باقی مال میں شامل کر لینا ہے اور یہ سیونگز جب آپ کی سال ختم ہونے پر جو آپ کے پاس بچا ہوا مال ہے چاہے سونے کی شکل میں چاندی کے شکل میں یا پیسے کی شکل میں وہ تمام کو آپ ٹوٹل کر کے اس ٹوٹل کا آپ نے دھائی پرشنٹ جو ہے وہ زکاة نکالنی ہے بارال امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں